مہاراشت ماجید پوار اور آٹھا انوے ویدھائیکوں کے شفصینہ بھاجپا سرکار میں شامل ہونے کے ایک دن بعد پرتندندی گھٹوں دوارہ برخواستگی کی ہور شروع ہونے سے انسی پی میں کھیجتان شروع ہو گئی اس بیچ کانگریس اور ادھر تھاکرے کی ٹیم بھی مہاراشت کے بدلے سیاسی سمی کرن کے بعد آگے کی رنیتی بنانے میں جڑ گئی آجید پوار کے بغاوت کے بعد آج بھی مہاراشت میں رازدیتک بیٹکوں کا دور جاری ہے آج مہاراشت کے بیٹک ہوئی جس میں جیت پوار سمیت سرکار میں شامل نسی پی کے نو کے نو منتری شریک ہوئے دوسری طرف کانگریس ویدھائیک دل کی بیٹک ہوئی ساتھی شیف سنا ادھر بالا صاحب گھٹ کی بھی آج بیٹک ہو رہی ہے دیکھیں آج میٹنگ ہماری جو ہے ادھر تھاکرہ ساپ کی لیڈرشپ میں میٹنگ ہو گئی پارٹی چیف جس میں ہم سبی شیو سنا کے نیتا تھے ہمارے ویدھائیک تھے ہمارے ایمپیس تھے اور جو مہاراشتہ میں اور پورے دیش میں جو اتر پتر چل رہی ہے اس کو توڑو اس کو پھوڑو اس کو خرید لو یہ جو راجنیتی بجی پی کی چل رہی ہے اس کے اوپر چرچہ ہوئی چاہے کانگریس ہو چاہے انسی پی چاہے شیو سنا ہر سنکٹ میں ہر سنکٹ کے گھڑے میں یہ تینوں پارٹی مہارکاش اگھاری کے بینر میں ایک ساتھ ہے وہیں مہاراشتہ کانگریس کے ادھیاکش نانا پٹولے نے کہا کہ نیتا ویپکش کے نام پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کیا ویروڈی پکش کے نیتا کو لے کے چرچہ کی آپ نے کیا کانگریس کا ہی ہوگا ویروڈی پکش کا نیتا ابھی اس بارے میں کوئی چرچہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو ایشو ہے یہ بہت گون ہے چھوٹا ایشو ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بیٹھ کے بات کریں گے ابھی کل ان کے دل کی میٹنگ ہے اس کے بات میں بہت ساری اس میں چرچہ چلیں گے اور اس میں ہم لوگ ایک ساتھ مل کے نرنے لیں گے مہاراش میں ہم لوگ پوار صاحب ادھو ڈھکرے صاحب ہم لوگ ساتھ میں مہاراش میں دورہ کرنے کا ایک پلان بنا رہے ہیں خود پوار صاحب ادھو ڈھکرے صاحب سے بات کریں گے اور اس میں ہم پورے مہاراش میں ایک ساتھ مہاراش کا دورہ کرنے کا ایک پلان ہم نے کیا ہے سنلیل سنگھ ہے اس معاملے میں ممبئی سے ہمارے ساتھ سیدھے ان سے جڑتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہاں جو کچھ گھٹ رہا ہے اس میں جو کچھ دکھ رہا ہے وہی ہے یا اس کے پیچھے کی کچھ اور کہانیاں ہیں جو سامنے آنا باقی ہیں سنیل میرا تو ایک ہی سوال ہے آپ سے عجید پوار الگ ہوئے نہیں بتا رہے کتنے ودھائک ان کے ساتھ ہیں نو تو سرکار میں شامل ہو گئے شرط پوار دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادہ تر ودھائک ہیں لیکن وہ بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا نمبر ہے تو کیا یہ کہا جائے کہ دونوں کو ہی نہیں پتا کہ کون کس کے ساتھ اور ان کے نمبرز کیا ہیں شارک دیکھیں آپ کے جو سوال ہے اس کا جواب آج ملتانا تو بہت مشکل ہے کل جرور اس کا جواب مل سکتا ہے جبکہ سر پوار گوٹ ان سی پی نے بھی میٹنگ بلائی ہے اور عجید پوار گوٹ ان سی پی نے بھی میٹنگ بلائی ہے ایک کی بائی بی چوان میں ہے دوسرے کی ایم ایٹی میں ہے تو کل جو ہے پتا چل جائے گا کہ کس نے بیدھائک کس کے ساتھ ہیں بہرحال اندونی ستروں سے مانے ہیں تو عجید پوار گوٹ ہے اس کا اب بھی دعویٰ ہے کہ چالیس پلس ان کے ساتھ ہیں بیدھائک اس کے علامہ تین سانسد بھی ہیں اور چھے بیدھان پرشت کے بھی سرس ہیں لیکن جب سے سپت بیدھی ہوئی ہے اس کے دوسرے دین سے اگر ہم دیکھیں تو جو بیدھائک ہیں وہ ساتھ میں کہیں نہ تو اس طرف دکھ رہے ہیں نہ تو اس طرف دکھ رہے ہیں دو بیدھائک ایک جو اس دن سپت بیدھی کے سامنے سامل تھے وہ جرور سرد پوار کے ساتھ وہاں پر دیکھے مکرن پارٹین جو ہے وہ ساتارہ میں دیکھے سرد پوار کے ساتھ اس کے علامہ ایک اور سانی بیدھائک وہاں پر سرد پوار کے ساتھ تھے لیکن عجید پوار کے ساتھ ابھی اس طرح سے بیدھائک دکھ نہیں رہے ہیں لیکن جو ہم بی جے پی والوں سے مل رہے ہیں جو اس چیز پر اس گھٹنا کرن سے جڑے ہوئے ہیں یا پھر نسی پی کے لوگوں سے مل رہے ہیں عجید پوار کے ساتھ وہ اس بار بہت آسوسٹ ہیں اور آج کا ماحول جو ہم نے دیکھا خاص کر کے پردیس کارلے کے ادھگھاتن کے سامنے کے جو بھیڑ جو اتصا پدادھیکاری وغیر جس طرح سے آئے ہیں اگر آپ سال دوجہ انیسے تلنا کریں گے تو اس سے کافی الگ ہے یعنی اسیتی عجید پوار کی اس بار پچھلی بار کی تلنا میں کافی مجبورت ہے اور جو جانکاری مل رہی ہے بی جے پی نے بھی اس بار کچھ ایسا کیا ہے کہ دھوکہ پھر سے نہ کھا پائے پھر سے اسے موہ کی نہیں کھانی پڑے تو بات سپس اجید پوار کی نہیں ہے بی جے پی کی بھی ہے بی جے پی بھلے کہہ رہی ہے ہمیں تو ایسے جورت نہیں تھی ہمارا سنکھیا بل تھا اگر گربر بھی ہوتا ہے اجید پوار اس بار نہیں نہیں ثابت کر پاتے ہیں تو جو بھی ہوگی ان کی اثر پڑے گا بی جے پی کی طرف سے گھری جنڈی ملی ہے تو ابھی لگ رہا ہے کہ پڑھلا ایسے دیکھا جائے تو بھاری ہے اجید پوار کا لیکن اصلی پکچر تصویر آپ کو دیکھنی ہوگی تو کل پتا چلے گی کہ شرط پوار نے جو تیور اپنایا ہے جس طرح سے انہوں نے لڑنے کا ایک طرح سے چنوٹی دے دی ہے اور آج بھی انہوں نے ایک آدیس دیا ہے کہ بھلے ہی اجید پوار گھر بھی کہہ رہا ہے شکریہ سنیل اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے آپ کا